تو اس معمون بنگلہ دیشی آدمی کو اٹلی میں خواب آیا کہ یہ کرونا وائرس ایک انسانی شکل میں آیا اور اسے پوچھا بھیانک شکل تھی تو کون ہے اس نے کہا میں ہوں کرونا وائرس بھائی کس لیے آیا اس نے کہا جہاں چین کے اندر واہن کے اندر جہاں سے شروع ہوا وہاں تین چینیوں نے ایک عائشہ نامی عورت سے ریب کیا زیادتی کی اور اس کے موپر پٹی باگی میرے موبائل کے اندر بھی ہے اگر کہو تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا اور آگے پوری دنیا کے اندر ہے تو اس وقت اور بڑے بڑے عالم مولا سالم صاحب ہو گئے مولا عبد الرحیم لبادہ صاحب یہ کوئی عام آدمی جب یہ ممبر میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اٹھنٹک ان کی بات مضبوط بات ہے ان کی تو کہہ لے گئے کہ خواب کے اندر کہ میں کرونا وائرس ہوں وہاں جہاں سے یہ چینہ میں شروع ہوا تھا کہ وہاں ایک عائشہ نامی عورت سے زیادتی ہوئی اس کے موپر پٹی باندھ رکھی تھی تین درندوں نے زیادتی کی وہ بول تو سکتی نہیں تھی اس نے دل میں اللہ کے آگے رو کے ایسا دکھڑا سنایا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی میرا ہمدرد کوئی مجھے بچانے والا نہیں تکوز زیادتی کر کے فارغ ہوئے نقد کرونا وائرس کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا تین بندے تو وہی پڑھ گئے اور جو دو سیکیورٹی گارڈ اندر اس کھنونے جرم کی بارپیرے داری کر رہے تھے پھر اس دو پر آئے اللہ اس بات سے اتنا اور نراض ہوئے کہ چائنہ کے اندر جب انہوں نے کہا کہ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مسجدیں کھولنے کی اجازت نہیں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں میرا بچہ بھتیجہ خود پڑھنا دوسرا سال ہے وہ کہتا ہے جی ہم گھر کے اندر اس نے اپنی وہیں پہ ہسٹل کے اندر تلاوی پڑھائی انہوں نے کہا بہار ہم سجدہ نہیں کر سکتے دو آدمی مل کر نماز جو پوری دنیا کی سپر پاور بنا ہوا تھا ٹیکنالوجی کے اندر اور تجارت کے اندر کہ میں یوں کر دوں گا ہم دنیا کی سپر پاور ہیں اللہ جللہ شانو نے ایک جدہ سیم سے لاکھوں کو زمین پر پھیک دیا موسیقی